السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو ہم اور آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پچھلے کئی مہینے سے شہاب چطور جو ہیں کیرلا سے مکہ حج کرنے کے لئے جو پیدن نکلے تھے کئی مہینوں سے سفر کر رہے تھے اب آخر کار کیا معاملہ ہوا کہ ان کی کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں مل نہیں ہے لوگ ترہ ترہ کے سوال کر رہے ہیں لوگ ان کے چاہنے والے پریشان ہیں کہ آخر شہاب بھائی کہاں ہیں تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ شہاب بھائی کو لے کر کے ایک مکمل اور پکی ریپورٹ آ گئی ہے کہ شہاب بھائی پاکستان سے دس بارہ کلومیٹر پہلے ایک گاؤں میں رکے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے کیوں ہیں کیا پریشانی انہیں آئی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہاں کی جو سرکار ہے وہ شہاب بھائی کو وہاں کا ویزا نہیں دے رہی ہے اب ویزا نہیں دے رہی ہے تو شہاب بھائی آگے سفر تو کر نہیں سکتے حالانکہ دلی کے اندر جو ان کے کارکنان بیٹھے ہوئے تھے جب شہاب بھائی نے پہلے ویزے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ تین مہینے بعد ویزا ایکسپائر ہو جائے گا اس لئے آپ جو باگا بارڈر پہنچ جائیں گے تو آپ کو ہم ویزا دے دیں گے خیر اب پاکستان نے ان کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے وہاں کی حکومت ان کو ویزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے مولانا عثمان صاحب لدھیانوی جو شاہی امام ہے انہوں نے بقاعدہ کل پریس کونفرنس کی اس بات کو لے کر کر کے اور انہوں نے پاکستان کو کافی لطاڑا بھی ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہلاتے ہیں اس کے باوجود آپ کے ملک میں ایک مسلمان کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کہ گھر کو دیکھنی کے جا رہا ہے زیارت کے لیے جا رہا ہے مکہ مدینہ جانا جا رہا ہے آپ اس کو ویزا نہیں دینے آپ اس کو پریشان کیے ہوئے ہیں کئی دنوں سے وہاں پر رکے ہوئے ہیں اس بارے میں بقاعدہ مولانا عثمان صاحب نے کل پریس کونفرنس کی ہے آپ ان کی ویڈیو جا کر کے ان کے چینل وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں اور مولانا نے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا آپ لوگ شہاب بھائی کو پاکستان کا ویزا نہیں دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ نہیں پہنچ پائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا اور میں پی ام کو چھتھی لکھ دوں گا یا لکھ چکا ہوں کہ وہ شہاب بھائی کو چائنہ سے بات کر کے چائنہ اور تزاگستان کے راستے سے انہیں مکہ مدینہ جانے کی پرمیشن دلوا دیں تو یہی دوستو تھی ایک مکمل اپ ڈیٹ جو ترہ ترہ کے لوگ پریشان تھے ترہ ترہ کی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ شہاب بھائی کہاں ہیں کہاں پہنچیں کہاں نہیں پہنچیں بہت سارے لوگوں نے تو بقاعدہ ان کو پاکستان کے اندر انٹری بھی دے دی یوٹیوب کے اوپر آپ بہت ساری ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر ان کا most welcome کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ان کی انٹری ہو چکی ہے کچھ بھی مطلب کچھ بھی غلط فائلانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں تو سیدھی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ پاکستان نے ان کو ویزا نہیں دیا ہے اسی لئے وہ دس دن سے تقریباً خاصہ گاؤں میں جو باغہ بائیڈر سے دس کلومیٹر پہلے پڑتا وہاں پر رکے ہوئے تھے آپ خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ابھی تو پاکستان نے ویزا نہیں دیا ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے آسانی فرمائے اور جو بھی آگے اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ کی اس بارے میں دوستو کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں اور آپ اگر ہمارے چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو بھی سبسکرائب برسکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ